تِر باجو زہر جائیؑ رُل جاہرؑ تِر باجو زہر جائیؑ رُل جاہرؑ زہر جائیؑ داسر آغازی زہر جائیؑ داسر آغازی ہو یا کربل ہو یا کربل ہو یا کربل بے بچ جدا آغازی زہر جائیؑ داسر آغازی زہر جائیؑ داسر آغازی کیو جاہو آگی شام تے کو زہر جائیؑ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والتحیت والاکرام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وحبیب قلوبنا وحبیب محمد وعلا حل بیتہ الاتیبین الاتہرین الانجبین الاکرمین الغر المیامین واللانت الدائمت ولا دائم اجمعین اما بعدو فقط قال الحکیم فی کتاب العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وحوالا کل شیع قدیر سلوات پردے محمد عزیزان محترم سوگواران مظلوم کربلا غلامان حیدر کررار پیغامبران پیغام آشورہ میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ قرآن کے سورہ نمبر سکسٹی سیون کی پہلی آئے تھے اس آیت کے ذمین میں ایک دقیق نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہے رہا ہوں جیسا کہ اس سے پہلے ابتداء میں توحید الہی کے حوالے سے گفتگو کی گئی اسی کی تکمیل میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ قابل مبارک بات ہے وہ ذات جس کے خفز قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سوہر اللہ یہ کائنات یہ زمین و آسمان یہ چاند و ستارے جتنے بھی موجودات الہی ہیں سب ملک الہی ہیں سوہر اللہ اور کوئی بھی چیز ملکیت الہی سے باہر نہیں ہے قرآن آواز دیتا ہے لِللہِ ملک السماواتی والارض زمین و آسمان کی تاری ملکیت اللہ کے لیے لہو ملک السماواتی والارض اسی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے اور اس تعبیر میں قرآن کی متعدد آیات ہیں جہاں پر کہیں لفظوں کی تھوڑی چینجنگ ہے کہیں بالکل بے آئی نہیں انہیں لفظ کی تقرار کی گئی ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کائنات ملک الہی ہے عزیزوں ملک کا تقاضی یہ ہے کہ جب اعتباری ملک جو ہوتے ہیں آج دنیا نے اللہ کی زمین کو لوگوں نے باٹ لیا ہے اور مختلف سرحدیں تیگر دی گئی ہیں کاغذ پہ ممالک بنائے گئے ہیں جو روزانہ چینج ہوتے رہتے ہیں ان کی سرحدیں بدلتی رہتی ہیں ان ممالک کا قائدہ اور قانون یہ ہے کہ ہر ملک میں اسی ملک کا قانون چلتا ہے جو بھی ملک ہے ملک کسی کا بھی ہو کفار کا ملک ہے تو ان کا بنائے ہوا قانون مسلمان نے اسے ہی ماننا ہے یہودیوں کا بنائے ہوا قانون ہے تو عیسائی اگر اس میں رہتے ہیں انہیں بھی ماننا ہے کسی بھی مذہب و ملک کے لوگ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں انہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہے آپ اس ملک کے نہیں رہنے والے ہیں آپ گئے ہیں تمپریری طور پر گئے ہیں وقتی طور کیلئے گئے ہیں تھوڑی دیر کیلئے گئے ہیں ایک گھنڈے کیلئے گئے ہیں لیکن آپ کو اس ملک کے قانون پر عمل کرنا ہے آپ اپنے ملک میں گاڑی کر چلاتے ہیں تو باہی طرف چلاتے ہیں لیفٹ چلاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے ملک میں گئے ہیں تو آپ کو رائٹ چلانی ہے چاہے گھنڈے کے لئے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو ہر ملک میں اس ملک کا قانون چلتا ہے ہم اپنے ملک میں نمائندے مندخب کرتے ہیں جو ہماری ووٹ سے ہماری رائے سے پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں جنہیں ہم نے بنایا ہے ان کے بارے میں ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے لیکن چونکہ ہمیں ووٹ دینا ہے کسی نہ کسی کو تو ہم اپنا ووٹ دیتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں جو لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم نے اسے ووٹ دیا ہم جانتے ہیں کہ جسے میں ووٹ دے رہا ہوں اس سے قابل میں ہوں اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے لیکن جو وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا تو اب اس نے جو قانون بنایا تو اسے ہمیں فالو کرنا ہے یہی نہیں بلکہ بعض وقت پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ قانون ان کے لئے بناتے ہیں جو قانوندہ ہوتے ہیں ماہر قانون ہے لیکن ان کے لئے قانون کان بنا رہا ہے جو قانون کی ہجے نہیں جانتا ہے میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں وزیر صحت بن گئے ہیں ہمیشہ بیمار رہتے ہیں وزیر تعلیم ہیں میٹرک بڑی مشکل سے نکال پائے ہیں سبحان اللہ بلکہ سندوں کا اگر جاہدہ لیا جائے تو فرضی سند نکل آتی ہے وزیر تجانت ہیں کبھی چھوٹی سی دکان بھی نہیں کھولی ہے سبحان اللہ لیکن قانون اگر بنا دیا تو ہر انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر اس ملک میں رہتا ہے تو اس کے قانون کو فالو کرتا ہے قانون جب وہ بناتے ہیں حالی میں نے پہنچ کے ہم اسے مانتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن جب مالک حقیقی کوئی قانون بناتا ہے تو اب ہر انسان اپنی رائے پیش کرنے لگتا ہے جب ناہل ناہل کے لئے قانون بنائے جاہل جاہلوں کے لئے قانون بنائے تو کوئی اعتراض نہیں کرے لیکن جب عالمِ مطلق جاہلوں کے لئے قانون بنائے تو ہر ایک انسان کہتا ہے کہ اس قانون کو بدل دیجئے پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب میری وعدہ نشانیوں کی تلاوت ہوتی ہے تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پیغمبر آپ یہ قرآن دوسرا لے گی آئیے او بدل ہو یہ تھوڑا چینج کر دیجئے کیوں تم ان سے دادا قابل ہو نہیں چونکہ ملک الہی کا معاملہ ہے لہذا ہر آدمی دخل اندازی کے لیے تیار ہے پیغمبر کیا آواز دیتے ہیں ماہیا من تلقائے نفسی یہ میرے نفس کی بات نہیں ہے یہ خود میری بات نہیں ہے میں تو اس کی پہل بھی کرتا ہوں جو ہماری طرف وہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب ملک کے اعتباری ہے کاغت پر بنا لیا گیا ہے ملک اس کے بنائے ہوئے قانون پر کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن جو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جو واقعی اس ملک کا مالک ہے اس کے قانون پر سب اعتراض کرنے لگتے ہیں یہ صبح کی دو رکعت کیوں ہے صبح تو موڈ فریش رہتا ہے چار رکعت آٹھ رکعت ہونی چاہیے زہرین کے ٹائم ہم بیزی رہتے ہیں اپنے آفیسوں میں بزنس کے کاموں میں یہ آٹھ رکعت کیوں کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ایک کھٹھا اور بات لوگ کہتے نہیں بلکہ کھرتے ہیں میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جو جانبوچ کے نماز زہرین کام میں مشغول ہیں اور قضا کر دیتے ہیں اور پھر مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں یا دیر تک اتنی دیر تک کام کرتے ہیں کہ صبح اٹھتا ہی نہیں ہے تو کبھی کبھی انسان مطالبہ کرتا ہے اس کو بدل دینا چاہیے ماہِ رمضان کے روزے ایک اٹھا رکھ دیئے گئے نماز الگ الگ تھی تو وہاں مطالبہ کی ایک ساتھ رکھ دی جانی چاہیے ماہِ رمضان کے روزے ایک اٹھا رکھ دیئے گئے ایک مہینے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال بھر میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے تھا ہر دنگاں اپنی رائے دیتے ہیں تھندک کا زمانہ ہے بغیر وضو کے انماز ہو جانی چاہیے تھی یہ کم سے کم غص واجب نہ ہوتا گرمیوں کے زمانے میں بغیر غص کے جہاں وضو کی ضرورت ہے وہاں سے غص کروا لیا ہوتا اس لئے کہ ایسے ہی نہانا تھا نیت کرنی تھی بس تو اس طرح کے مطالبات پرورتگار کے حکم میں کیے جاتے ہیں روزانہ گالی لے کے ہم نکلے روڈ پر چندہ کر کے میں نے گالی خریدی بارہ لاکھ ربائے کی میں نے کہا بارہ لاکھ کی گالیاں میں نے دیکھا جو راستے میں اور گالیاں چل رہی تھی کوئی ایک لاکھ کی تھی کوئی دو لاکھ کی تھی میں نے کہا میری مہنگی گالی ہے لہذا مجھے تیز چلانا چاہیے اگر وہ تیس کی سپیٹ سے چلنا ہے بیس کی سپیٹ سے چلنا ہے تو مجھے دو سو کی سپیٹ سے چلنا چاہیے آگے بڑھا ہی تھی گالی کہ ٹرافیک پولیس تا روگ لیا کہاں جا رہے اتنی تیزی کے ساتھ میں نے کہا ان کو تو نہیں روکا کہا کہ وہ تو صحیح چلنے ہیں یہاں پر تیس کی سپیٹ سے چلنا ہے تو میں نے کہا میری مہنگی گالی ہے مجھے اختیار ہے کہ میں تیتنی تیز چلا ہوں کم سے کم اگر وہ تیس کی سپیٹ سے چلا رہا ہے اور اس کی دو لاکھ کی گالی ہے تو مجھے کم سے کم ڈبل کو تو اختیار ہونا چاہیے یا کم سے کم سو کو تو اختیار ہونا چاہیے تو یہ کہہ گے نہیں ملک کے قانون کی پیروی کرنی ہے آپ کو میں نے کہا آپ کا ملک کے قانون جو ہے وہ ہر دن کا بدلتا رہتا ہے آپ نے کہیں لکھ رکھا ہے کہ تیس کی سپیٹ سے چلیے کہیں لکھا ہے اسی کی کہیں ایک سو بیس کی یہ الگ الگ جو سیچویشن بیان کی گئی ہے کوئی ایک ہوتا تو عمل کیا جاتا تو وہ یہی جواب دے گا کہ نہیں ملک کا قانون ہے جہاں جتنا لکھا ہے اب لا گاب اس سے کہہ دے رہیے کہ جہاں پر تیس کی سپیٹ سے کہا گیا ہے چلانے کے لیے وہاں میں سو پر چلا سکتا ہوں مجھے اتنی کمانڈ حاصل ہے لیکن وہ یہ کہے گا کہ نہیں آپ کو ملک کے قانون کی تباہ کرنی ہوگی عزیزو لیکن جہاں نماز کا مطلب آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے لیے میرا موڈ فرش ہے لہذا میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو قانون کے سلسلے میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم زیادہ قابل ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے کفار و مشرقین کے زمانے میں قرآن آوات دیتا ہے پیغمبر لَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ پیغمبر نے ان سے پوچھے کہ زمین و آزمان کس نے پیدا کیا ہے وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ اور کس نے چاند و سورج کو تمہارے لئے مسکر قرار دیا ہے تو سب کا جواب یہی ہوگا لَيَقُولَ النَّلَّهُ تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ نے کہا اللہ نے ایسا کیا ہے پھر پیغمبر آپ ان سے پوچھے لَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ السَّمَاہُ کہ کون پانی آسمان سے برستاتا ہے تو کہیں گے لَيَقُولَ النَّلَّهُ اللہ برساتا ہے کہیں اللہ کے علم کا بھی اطراف کرتے ہیں لَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَ النَّلَّهَ الْعَذِيدِ الْعَلِيمِ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا عزیزو بہت توجہ صاحبِ خدرت اور صاحبِ علم نے پیدا کیا ہے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھئے کہ لَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ خود انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو بھی ان کا یہی جواب ہوگا لَيَقُولَ النَّلَّهَ اللہ نے پیدا کیا ہے جہاں خلقت کی بات ہے وہاں ماننے ہیں کہ وہ خالق ہے وہ خلق کر سکتا ہے وہ خالق ہے مطلق ہے اس کی خدرت کو ماننے ہیں لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے تو کہتے نہیں ہم قانون خود اپنے لئے بنا سکتے ہیں ارے جو تم جیسے قابل لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے تم جیسے باکمال لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے کیا تمہارے لئے باکمال قانون نہیں منا سکتا ایک سلوات بہت ہے محمد وآل اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تم خود کو باکمال سمجھ رہے ہو اس لئے کہ جب تم یہ شک کر رہے ہو کہ وہ جو قانون بناتا ہے جا اس نے جو قانون بنائے ہیں جس کے مطالبے چینجنگ کا مطالبہ تم کر رہے ہو اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس لئے مطالبہ کر رہے ہو تو کہیں اس کی خلقت میں کوئی کمی نہ رہی ہو تم خود کو آخر سمجھ رہے ہو اور اس نے تمہیں دیوانہ پیدا کیا ہو کہیں نہیں خلقت میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا تمہارے لئے قانون نہیں بنا سکتا لیکن اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ قانون کیسے مسلسل بہت سے ایسے قانون ہے ابھی دو تین دن پہلے ایک نوجوان نے مجھ سے یہی پر مسجد میں بیٹھا ہوا تو اس نے سوال کیا کہ اس وقت جو لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے خاص طور سے مسلمانوں سے کہ یہ بتائی کہ اسلام میں کیا چینجنگ ممکن ہے اور کیا چینجنگ کی جا سکتی ہے کیا تبدیلی ہونی چاہیے تو ہر مسلمان دوسرے تو چاہتے ہی ہیں تبدیلی کرنا مسلمان بھی خود تبدیلی بیان کرتا ہے بہت سے مسائل ہیں پردے کا مسئلہ ہے میراس کا مسئلہ ہے پوتے کی میراس کا مسئلہ ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے پردے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے یہ تو عورتوں برزادتی ہے ان کو برزل میں اور اس کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے کون احتجاج کرتا ہے عورتیں نہیں احتجاج کرتی خود خواتین احتجاج نہیں کرتی بلکہ مرد احتجاج کرتے ہیں اٹھارمی صدی میں وومن ڈائٹس کے نام پر یہ تمام شگوپیں چھوڑے گئے اور کہا گیا کہ پردے میں انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے پردہ عورت کیلئے توہین ہے اگر عورت پردے میں رہے گی تو اس کی توہین ہے اس لیے کہ آپ کو احتوار نہیں اس کا مطلب اور آج کل ہندوستان میں اس پر کافی زور دورہ ہے اس لیے کہ مغربی تمدن کافی تیزی کے ساتھ آگے باڑھ رہا ہے تو ان کی تخلید میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں برزل میں عورتوں کی توہین ہے میں کہتا ہوں جناب اگر تم سے پردے کے لیے کہا جاتا تو یہ عورتوں کی توہین ہوتی کیسے میں ایک مثال کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے بات واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے صندوق کھول کے اپنے کاغذات دیکھ رہے ہیں نجی کاغذات مہم کاغذات زمین کے کاغذات ایسے کاغذات جو آپ ہر ایک کو نہیں دکھاتے ہیں ایک شخص آتا ہے آپ کا دوست آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا آپ کاغذات دیکھتے رہے عزیز و بہت توجہ اس مثال پر آپ کاغذات دیکھتے رہے آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی چینجنگ نہیں آئی لیکن دوسرا شخص آتا ہے تو آپ نے فوراں کاغذات کو صندوق میں بند کر دیا آپ زیورات کھولے ہوئے بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن دوسرا آتا ہے تو آپ اسے بند کر دیتے ہیں پہلے کے سلسلے میں آپ نے نہیں بند کیا عزیز و بہت توجہو پہلے کے سلسلے میں آپ نے نہیں بند کیا لیکن دوسرا شخص آیا تو آپ نے بند کر دیا کاغذات سمیٹ لیے صندوق میں رکھ دیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پر آپ کو اعتماد تھا پہلے پر آپ کو اعتماد تھا لہذا آپ نے نہیں بند کیا دوسرے پر آپ کو اعتماد نہیں تھا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے راز لیکھ ہو سکتے ہیں باہر جا سکتے ہیں لہذا آپ نے بند کر دیا و عزیزو خدرت نے خواتین کو جو پردے کا حکم دیا ہے اس میں عورت کی توہین نہیں ہے بلکہ مرد کی نگاہوں کی توہین ہے اگر مرد کو پردے کا حکم دیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدرت نگاہ عورت پر اتمنان نہیں رکھتی ہے لیکن مردوں کو پردے کا حکم نہ دینا اس کا مطلب ہے کہ نگاہ خدرت میں نگاہ خواتین مقدس ہے باعثمت ہے اس پر اعتماد ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی گرمڑی نہیں ہوگی لیکن جب عورتوں کو حکم دیا جارہاں پردے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیانت تمہارے یہاں پائی جا رہی ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ عورتوں کی توہین ہے یہ عورتوں کی توہین نہیں ہے تمہاری توہین ہے اگر تم اپنے کردار کا اتنا بلند مناؤ کہ انسان سگا بھائی بن جاتا ہے باپ بن جاتا ہے تو پردے کی کوئی قانون نہیں ہے ایک سلوات پہنے ہیں محمد وآلی محمد اس سے بہتر ایک سلوات پڑھیں محمد وآلی محمد عورتوں کو جو حکم پردہ دیا گیا ہے اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہے اس میں تمہاری توہین ہے جس طرح سے وہ شخص آیا تو تم نے صندوق نہیں بند کیا دوسرا آتا ہے بند کر لیتے ہو باہر کا آتا ہے بند کر لیتے ہو اغیار آتے ہیں بند کر لیتے ہو اپنے آتے ہیں نہیں بند کرتے ہو اسی طرح خدرت نے کچھ ایسے رشتے موین کی ہے بھائی ہے تو اس کے سامنے پردہ نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدرت کو اس پر اعتبار ہے مردوں کو پردے کا حکم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نگاہ پر اعتبار ہے لیکن اس فلسفے کو اس دنیا سمجھتی نہیں ہے تو یہ ملک ملک الہی ہے اس میں قانون اللہ کا چلے گا لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ قانون ایسا نہیں ہے ہم قانون خود اپنے لیے بنا سکتے ہیں تو تم پیدا بھی ہو گئے ہوتے پھر جب قانون بن رہا تھا اسی وقت پیدا ہو گئے ہوتے کہ نہیں پیدا نہیں ہو سکتے کیوں؟ قانون بنا سکتے ہو پیدا نہیں ہو سکتے کہ نہیں وہی اللہ پیدا کرتا ہے تو جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا قانون نہیں بنا سکتا؟ لیکن انسان قانون الہی اگر آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے ذہن میں یہ خناس آیا کہاں سے کہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو کیا ہے لیکن قانون ہم خود بنا سکتے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اگر آپ دیکھیں قرآن جب ملائکہ کی گفتگو کرتا ہے اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انی جائل انفیل ارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اور تم کو سب کو سجدہ کرنا ہے تو شیطان سجدہ نہیں کرتا کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے خلقت کو مانتا ہے خلقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ خالق اللہ ہے لیکن علم کے سلسلے میں اپنے کو قابل سمجھ رہا ہے کہ آدم کو ہمارا سجدہ کروانا چاہیے تھا یہ ماننا ہے کہ پیدا ہم دولوں کو اللہ نے کیا ہے لیکن افضل میں ہوں جب تم کو پیدا کیا ہے اللہ نے آدم کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے تو وہ جانتا ہے کون افضل ہے تو یہ جہاں بھی یہ میزا جاتا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اسی لیے اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم دعا کرو کس سے دعا کرو قلعاوضو پیر رب الناس ملک الناس الہی الناس من شرل وصفاس الخناس اللذی یوسفسو فی صدور الناس یہ وسفسا جو پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے جو ہم یہ سوچتے ہیں یہ قانون ایسے ہونا چاہیے یہ قانون تو غلط ہے پیغمبروں کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ قانون میں چینجنگ کرے سارے مسلمان یہ تو مانتے ہیں نا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء افضل ہیں اور ان میں تین سو تیرہ ان سے زیادہ افضل ہیں اور ان میں پانچ علو العظم ہیں لیکن جو قرآن گفتگو کرتا ہے علو العظم پیغمبر کی تو وَعَوَاتِتَا وَشَرَا لَكُمْ مِنَتْ دِينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحَا پیغمبر ہم نے جواب کو قانون بنا کے بھیجا ہے یہ وہ قانون ہے جو ہم نے موسیٰ کو بھی وسیعت کی تھی پیغمبر اپنے سے قانون نہیں بناتا ہے پیغمبر کہتے ہی اپنے بچوں کے لیے پیغمبر کا مطلب یہ ہے پیغام کا مطلب ہے میسج پیغمبر قانون کو لانے والا پیغام کو لانے والا جب کہتے ہیں نامہ بر یعنی خط کو لے جانے والا پیغمبر قانون کو لانے والا پیغمبر خود قانون نہیں بناتے ہیں بلکہ قانون لے کے آتے ہیں قانون اللہ کا ہے وَشَرَا لَكُمْ مِنَتْ دِينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحَا یہ وہ قانون یہی ہے جو ہم نے نُوح کو وسیعت کی تھی نُوح بھی خود قانونوں نے نہیں بنائے تھا ہم نے قانون دیا تھا وَعُوْ حَيْنَا إِلَائِكُ اور پیغمبر ہم آپ کی طرف بھی اسی قانون کو بھیج رہے ہیں مَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى یہ قانون کی ہسٹری پڑھانی ہے یہی قانون ابراہیم کو بھی دیا گیا یہی عیسیٰ کو دیا گیا یہی موسیٰ کو دیا گیا وہ خود قانون نہیں بناتے ہیں پیغمبرانِ الٰہی خود قانون نہیں بناتے ہیں پیغمبرانِ الٰہی اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں بناتے ہیں کوئی حکم نہیں بناتے ہیں بلکہ قانون ادھر سے لے کے آتے ہیں پیغمبر کے لیے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر ایٹین میں کہا گیا ہے وَجْعَلْنَا قَعَلَى شَرِيْتٍ پیغمبر ہم نے آپ کو قانون کی شریعت پر قرار دیا ہے وَجْعَلْنَا قَعَلَى شَرِيْتٍ مِنَ الْعَمْرِ احکام کی شریعت پر قرار دیا ہے فَتْتَبِحَا آپ اس کا اتباہ کریں وَلَا تَتَّبِحَا هُوَالَذِينَ الْعَالِمُونَ اور ان کی پیروی نہیں کریں جو نہیں جانتے عالمِ مطلق قانون کی پیروی کرنا ہے تو جو انوالعظم پیغمبر ہیں بلکہ جو خیر المرسلین ہیں جو خیر المبشرین ہیں جو سب سے افضل ہیں سارے مسلمان مانتے ہیں پیغمبر سب سے افضل ہیں جب وہ خدا کے قانون کا اتباہ کر رہے ہیں تو ہماری آپ کی کیا ایسیت ہے ایک سلوات بہتے ہیں محمد وآل ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون ایسا ہونا چاہیے تو توحید کا تقاضی یہ ہے کہ مقام قانون میں بھی اسے واحد مانا جائے ہم اس کے قانون کا اتباہ کریں وہی قانون ہمارے لئے بنائے گا ورنہ اگر انسانوں کے حوالے قانون حوالے کر دیا جائے کہ انسان خود اپنے لئے قانون بنائے تو قانون کے بدلے انتشار پیدا ہو جائے گا اسے یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا بنانا چاہیے میں ایک چھوڑا سے کہانی میں نے ایک جگہ پڑھی کہ جنگل میں ایک مرتبہ الیکشن ہو گیا اور وہاں بندر جو سیونٹی پرسنٹ لوگ تھے سیونٹی پرسنٹ بندر تھے یہ ہوا کہ الیکشن کی بنیاد پر بادشاہ تائے کیا جائے جنگل کا حاکم تائے کیا جائے تو افظائر زبادہ کے سیونٹی پرسنٹ اور جمہوریت کا قائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اکثریت میں ہو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ووٹ جس کے آگئے وہ پھر جائے جو بھی ہو پارلیمنٹ میں پہنچیا تو قانون منائے گا ہی اب بندر جیت گیا اب جتنی شکایتیں اس کے پاس جانے لگی جب شکایتیں پہنچتی تھی وہ بندر کبھی اس جال سے اس جال پہ اس جال سے اس جال پہ گلاڑیاں مارنے لگا مارتے ہی رہتا تھا وہ چلے آتے تھے دوسری شکایت گئی یہی کام تیسری شکایت گئی یہی کام یہاں تک کہ خود جنگل میں جنگل لاج ہو گیا اب لوگوں نے میٹنگ کی کہ بادشاہ صاحب سے ملا جائے کہ اس کا محل لگالا جائے اب سب نے میٹنگ کی تو اس بندر نے جو حاکم بن گیا تھا نمائندہ بن گیا تھا اس نے کہا یہ بتائیے کیا میں گلاڑیاں مارنے میں ڈالوں سے ادھر ادھر جانے میں کوئی کمی ہے کہ نہیں کہ جو مجھے آتا ہے وہی میں کر سکتا ہوں عزیزوں اگر انسانوں کے حوالے قانون بنانا ہو جائے تو انسان پر کیا قانون بناے گا گلاڑیاں مارے گا اور کچھ نہیں جب عالم مطلق کا بنایا ہوا قانون جو جانتا ہے ہمیں بھی جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے ہمارے نفسیات کو جانتا ہے جو تمام انسانوں کے ضرورتوں کو جانتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ جو کل انسان تھے ان کی ضرورت کیا تھی جو آنے والے انسان ہیں ان کی ضرورت کیا ہے وہ جانتا ہے اس ضرورت کے اعتبارت قانون بناے گا اس لیے کہ وہ عالم بھی ہے اور سمت بھی ہے اگر انسانوں کے حوالے قانون بنا دیا جائے کہ بھائی آپ بنا لیجئے تو ہر انسان اپنے اعتبارت قانون بناے گا ابھی کہہ دیا جائے کہ جمہوالے قانون بناے پورے ہندوستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے تو پہلے یہاں کے لوگ اپنے مفادات کو دیکھیں گے ایسے کسی بھی دفتے کو لائر کو اگر کہہ دیا جائے وکلا کو کہ آپ قانون بنائیے تو وہ اپنے اعتبار سے قانون بنائیں گے اگر وادی میں رہنے والوں سے کہا جائے قانون بنائیں تو وہ اپنے اعتبار سے قانون بنائیں گے انہیں کیا بتا کہ بنگال کی کھالی میں رہنے والوں کی ضرورتیں کیا ہیں جو تھنڈے ممالک میں رہتے ہیں انہیں کیا بتا کہ جہاں پر بارہ مہینے کرمیاں بڑھتی ہیں انہیں نہیں بتا خوب اگر پتا ہے آج تو کل کیا ہونے والا ہے لیکن جب وہ قانون منائے گا جس کے قبض قدرت میں موت بھی ہے حیات بھی ہے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے جو عالم مطلق ہے جو اللہ السمد ہے بے نیاز ہے اس سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے تو پھر قانون وہ ہوگا کہ اگر انسان قانون الہی پر آگے بڑھائے قدم کو اپنے تو وہ منزل کمال تک پہنچ جائے گا سعادتوں تک پہنچ جائے گا اور جو لوگ قانون الہی کے پابند ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو اس راز کو لہذا آپ دیکھیں ان کی زندگی جو اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جو قانون الہی کے پابند ہوتے ہیں ان کی زندگی اور وہ لوگ جو معرفت الہی کی شمع جن کے دلوں میں روشن نہیں ہے ان کی زندگی میں زمین آدمان کا فرق نہ دراتا ہے اگر ایک ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے اور اس کے قانون پر ہمیں عمل کرنا ہے اس کے سامنے مجھے جواب دینا ہے تو اس کی زندگی الگ ہوگی لیکن ایک وہ ڈاکٹر ہے جو نہیں مانتا ہے اس کی زندگی الگ ہوگی آپ کہیں گے کوئی ڈاکٹر ہے دونوں علاج تو ایک ہی کریں گے اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے فرق یہ کسی کو فیور آ جاتا ہے تو دو ڈاکٹر ہیں ایک اللہ کو مانتا ہے عزیز و بہت توجہو ایک اللہ کو مانتا ہے ایک قانون الہی کا پابند ہے ایک نہیں پابند ہے کیا دونوں کے علاج میں فرق ہوگا کیا وہ الگ دوا لکھے گا وہ الگ دوا لکھے گا آپ کہیں گے نہیں لکھے گا نہیں عزیز و فرق ہے آپ دیکھیں یہ فرق کم محسوس ہوگا مثال کے دور پر ایک مریض آتا ہے ڈاکٹر کے بعد آتا ہے ڈاکٹر نے سمجھا کہ جو مریض آیا ہے اس کا علاج میں بھی کر سکتا ہوں اور دوسرے ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس سے کیا وہ مو مانگی فیس مانگے گا اس سے وہ سوچے گا اگر میں اس سے زیادہ فیس مانگوں تو یہ میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس چلا جائے گا جو معرفتِ الہی سے سرشان نہیں ہے وہ یہی کہے گا کہ بھئی اگر میں نے اس سے زیادہ فیس لی تو یہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا لیکن جہاں اس نے یہ سمجھا کہ جو مریض آیا ہے اس کا علاج میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کا علاج سے میں کر سکتا ہوں اپنے مہارتے ڈاکٹری کی بنیاد پر اپنے کمال علمی کی بنیاد پر اس نے ہی محسوس کر لیا کہ جو مریض آیا ہے اس کا علاج میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اور ڈاکٹر ہے بھی نہیں تو اب یہاں پر اس سے ایسی فیز مانگے گا اس لیے کہ دنیاوی تخوادہ یہی ہے دنیاوی روز یہی ہوتا رہتا ہے کہ بھائی جتنے تم نے ڈاکٹری پر لمبی لمبی فیزیں دیں ہیں سواجی اصول کر لو اور وہ اصول کرے گا اور اسے دینا بھی پڑے گا اس لیے کہ وہ مریض بھی جانتا ہے مریض کو لانے والا بھی جانتا ہے کہ اگر اس سے علاج نہیں کروایا تو برجان گئی وہ لمبی فیز دینے بھی تیار ہو جائے گا لیکن اس کے برق جو اللہ کو مانتا ہے پیشے سے ڈاکٹر ہے اس کے پاس مریض آتا ہے تو جہاں وہ علاج کر سکتا ہے اور دوسرے ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں وہاں تو وہ جانتا ہے کہ مجاز ہے کہ وہ جو چاہے فیز مانگے اس سے لیکن جہاں اس نے یہ سمجھ لیا اپنے مہارت علمی کی بنیاد پر کہ جو مریض آیا ہے اس کا علاج میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو اب وہ فیز کی بات نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ سوچے گا کہ اگر فیز کی گفتگو کے دوران اس کی جان چلی گئی تو تم خاتل نفس محترمہ قرار پاؤ گے اب یہاں پر دیکھا دونوں میں فرق محسوس کیا کہ ایک جو معرفتِ الٰہی سے سرشار ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی جان بچانا میرے اوپر واجب اب وہ فیز کی گفتگو نہیں کرے گا یہ دنیاوی معاملہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں ایک لائر ہے اس کیاں بھی ایسی بات ہے ایسا قانون جس میں دم نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے تو اگر خدا کو مانتا ہے تو ایسے کیس کو نہیں لے گا لیکن اگر خدا کو نہیں مانتا ہے تو ایسی کیس کو لے گا اور غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا ایسی ہر دور میں ایک بزنس مہن ہے اگر آپ دیکھیں تجارت کرتا ہے وہ تجارت کر رہا ہے اور ایسی چیز کی تجارت کر رہا ہے اس نے اپنے گودام میں کافی مال اکٹا کیا ہے گیہوں اکٹا کیا ہے اور اس نے دیکھا کہ چند دنوں میں گیہوں شاہر ٹھونے والا ہے تو اگر وہ خدا کو نہیں مانتا ہے وہ گیہوں کو روک دے گا جب قیمتیں بڑھیں گی تو مارکر میں لے گا لیکن اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر اب احتکار نہیں کرے گا چھٹے امام کا واقعہ مجھے یاد آگئے ایک سلوات پڑھیں محمد والی محمد مدینہ میں قہد پڑھا ہوا ہے گیہوں شارٹ ہو چکا ہے امام اپنے کچن کے باورچی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ ہمارے آگے ہوں کتنا ہے اس نے بڑے اتمنان سے کہا کہ امام کو بھی اتمنان ہو جائے اس نے کہا مولا سال بھر تو کوئی ضرورت نہیں پڑھے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی امام نے کہا اچھا کل یہ تمام کہ ہوں بازار میں جا کے بیج دینا وہ پریشان ہو گیا کہ کیوں ہوں بازار میں مل نہیں رہا ہے اس نے امام سے کہا مولا یہ آپ نے کیا کہا یہود و شارٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بازار میں جا کے بیج دینا تو امام نے کہا اسی لیے میں نے پوچھا تھا کل سے جس دام میں لوگ روٹیاں خریدتے ہیں اسی دام میں ہم بھی خریدیں گے یہ ہے کہ جب ایک انسان معرفت الہی کی اس منزل اعلیٰ پر فائد ہوتا ہے تو اس کے عمل اس کے بنسبت جس کے عرفان الہی کی شمع روشن نہیں ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے اسی طرح میں اپنے کو کیوں چھوڑوں کبھی ایک عالم دین ممبر پر آتا ہے وہی دیکھتا ہے کہ عوام کس بات سے خوش ہوں گے لیکن اگر اس کے عرفان الہی پایا جاتا ہے تو وہی دیکھے گا کہ مالی کس بات سے خوش ہوگا کبھی ایسے مسائل بیان کیا جائیں جس سے عوام ناراض ہو جائیں تو اگر اللہ کا اللہ کی معرفت اس کے دلوں میں نہیں ہے اس کے قانون کا احترام نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا جس سے پبلک خوش ہو لیکن اگر معرفت الہی سے دل سرشار ہے تو پھر وہ باتیں کرے گا کہ جس سے اس کا محبود خوش ہو فرق میں احساس کیا ایک انسان جو میں نے معرفت الہی پر گفتگو کر رہا ہوں یا معرفت الہی پر مولا کائنات جو اتنا زور دیا ہے اسلام نے اتنا زور دیا ہے قرآن نے جو جگہ جگہ معرفت الہی کی گفتگو کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ اگر کوئی سماج معرفت الہی سے سرشار ہو تو پھر وہاں پر زندگی کا طریقہ ہالگ ہوگا لیکن وہ سماج جہاں معرفت الہی نہیں پائی جاتی ہے وہاں پر طرز زندگی اور ہوگا ہم دیکھتے رہتے ہیں روزانہ کہ وہ سماج وہ معاشرے وہ سوسائٹیاں جہاں پر معرفت الہی پایا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف الہی موجزن ہے ان کی زندگی الگ ہوتی لیکن وہ لوگ جو خوف الہی سے دور ہیں جنہیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کل کو ہمیں اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کر اپنے عمال کا جواب دینا ہے ان کی زندگی الگ ہوا کرتی دونوں کی طرز زندگی میں فرق ہوا کرتا ہے لہذا معرفت الہی اور اس کے قوانین کا اتباہ ضروری ہے اور اس سلسلے میں اس سلسلے میں جو اسلام نے زور دیا ہے معرفت کے سلسلے میں وہ اسی بنیاد پر زور دیا ہے کہ دیکھو قانون الہی کا اتباہ کرنا اور قانون الہی سے کوئی بڑا نہیں ہے جب پیغمبر سے کہا جا رہا ہے جا اللہ کا علا شریعت من العمر آپ کو امنے قوانین کی شریعت پر قرار دیا ہے آپ اس کا اتباہ کریں تو پھر ہم آپ کیسے قانون منا سکتے ہیں ہم آپ کیسے قانون کی ترمیم کر سکتے ہیں لیکن ہم بغیر کچھ کیے ہوئے امیدوں پر اپنی دنیا بساتے ہیں لقمان کے مالک نے ایک دن لقمان سے کہا کہ دیکھو آپ کی جاؤں ہونا ہے انہوں نے جاؤں کی جگہ گہوں گو دیا مالک نے بلایا کہ لقمان تم نے جاؤں ہو دیا میں نے گہوں کا عدب ہونے کے لیے تو لقمان نے کہا کہ مالک میں بھی جانتا ہوں کہ آپ نے گہوں کا عدب ہونے کے لیے میں نے جاؤں ہو دیا لیکن مجھے امید ہے کہ میں نے بویا جاؤں ہے لیکن گے ہوں کاٹ لوں گا اس مالک نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بو جاؤں اور کاٹ لو گے ہوں لقمان نے کہا ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جتنی خرابیہ ہے سب آپ انجام دیتے ہیں سارے گناہ انجام دیتے ہیں لیکن آپ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں ڈال لے گا آپ بو کیا رہے ہیں یہاں پر اور کاٹنے کی آپ امید کچھ اور لگائے ہوئے ہیں جبکہ امام علی نے فرمایا دنیا مذرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے عزیزوں ہم جو بو ہیں گے وہی کاٹیں گے لیکن ہم امیدوں پر دنیا سجاتے ہیں قرآن آماد دیتا ہے سورہ نجم میں وَأَن لَيْسَا لِلْإِنسَانِ ہمیں آئیں گے ہم پاس ہو جائیں گے ہم ممتعد ہو جائیں گے ہمارے مارکس بڑے اچھے آئیں گے تو امیدوں سے نہیں ہونے والا ہے کچھ اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے اور قرآن کا اعلان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے انسان کیلئے وہی ہے جو کوشش کرے لہذا اگر تمہیں کچھ بننا ہے کامیاب ہونا ہے تو تمہیں محنت کرنی ہوگی دعاوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تم جاؤ اور بارگاہوں پہ اگر بتیاں جلاو اور سوچو گے امدعان میں پاس ہو جاؤ گے کبھی کبھی انسان پیپر دے گیاتا ہے پتہ ہے سارے سوالات غلط کیے ہیں لیکن نیاز کرتا رہتا ہے نیاز چڑھاتا ہے دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ سے کہ اچھے نمبر آ جائیں کیسے ممکن اچھے نمبر آ جائیں تم نے لکھا نہیں ہے کچھ کابیر سادھی چھوڑ گیا ہے سال بھر یوں ہی گھومتے رہے اب امیدوں پر دنیا سجا رہے ہو کہ میرے اچھے نمبر آئیں گے قرآن کر رہا ایک انسان تجارت کرتا ہے پوری اسکت کے ساتھ جتنی اسکت ممکن ہو سکتی ہے جتنی کاہری ہو سکتی ہے سب کرتا ہے پھر سوچتا ہے کہ اب ایک گھاٹا کیسے ہو گیا دسپنسری کھولی ڈاکٹری کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کبھی کھولنا اپنی مرضی سے بند کرنا اپنی مرضی سے اور بھی کہتا ہے کہ لوگ نہیں آتے ہیں دکان اسی طرح کھولتا ہے بزنس مین ہے نہیں وَعَلَّهِ سَلِي الْإِنسَانِ اللَّهِ مَا سَا عزیزو ایک چملے پر غور کریں گے کہ جب دنیا کی وہ نعمتیں جو فجا فنا ہو جانے والی ہیں جو معمولی نعمتیں ہیں وہ بغیر کوشش کے نہیں مل سکتی امیدوں سے نہیں حاصل ہونے والی ہیں تو آخرت کی عبدی نعمتیں سب امیدوں پر کیسے مل سکتی ہیں ایک سروات پڑھنا ہے محمد ہم یہ سوچیں کہ ہم جنت پر چلے جائیں گے بغیر کچھ کیے ہوئے نہیں وَعَلَّهِ سَلِي الْإِنسَانِ اللَّهِ مَا سَا اگر کامیاب بننا ہے کامیاب زندگی گزارنی ہے چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو تو تمہیں محنت کرنی ہوگی تمہیں کوشش کرنی ہوگی اس لیے کہ قرآن آواز دیتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ تمہارے سامنے آئے گا ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ تمہارے سامنے آئے گا لہذا ضرورت ہے کہ ہم معرفتِ الٰہی کو اپنے دلوں میں بسائیں اور اس کے بعد اس کے قانون کی پیری بھی کریں اور اپنی زندگی میں محنت کریں زہمت اٹھائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں ایک سلمات پڑھ دیں محمد وآل اس لیے کہ اگر بغیر کچھ کیا ہوئے نعمتیں ملنا ہوتیں تو پھر آہلِ بیعت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر حسین کو کربلا میں اپنے گھر بار کو لٹانے کی ضرورت نہیں تھی بچوں کو اور بہنوں کو کربلا کے مقتل میں لانے کی ضرورت نہیں تھی حسین کربلا میں قانونِ الٰہی کی حفاظت کے لیے اور قانونِ الٰہی کو منزلِ کمال تک پہنچانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں آئے جب یزید قانونِ الٰہی کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا تو حسین نے آواز دی اِن لَمْ يَسْتَقِمْ دِينُ مُحَمَّدٍ اِلَّا بِقَتْلِي فَيَاسْيُوْفِ خُزِنِي اگر دینِ مُحَمَّدْ بِغِیر حسین کی شادت کے نہیں بسکتا قانونِ الٰہی نہیں بسکتا قرآن کے قوانین نہیں بسکتے تو تلوارو آؤ حسین حاضر ہے حسین نے قانونِ الٰہی کی حفاظت کے لیے اپنے قربانی دی اپنے جانسانوں کے قربانی دی اپنے عائزہ کے قربانی دی اپنے اصحاب کے قربانی دی اپنے دوستوں کے قربانی دی کیوں قربانی دی تاکہ قانونِ الٰہی کو بچایا جا سکی عزیزوں ہم اگر کربل آوالوں کی یاد مناتے ہیں تو ہمیں قانونِ الٰہی کا احترام کرنا ہوگا اپنی مرضی سے نہیں قانون جلانا ہوگا نماز کا وقت آ جائے تو پھر ہمیں نماز کے لیے آنا پڑے گا آپ دیکھیں روزِ آشور حسین کہ جو عائزہ ہے جو ساتھی ہیں جو احباب ہیں جو دوست ہیں تیر آ رہے ہیں لیکن نماز کا احتمام کیا جا رہا ہے قرآن نے مسلسل نماز کے سلسلے میں تعقید کی ہے لیکن شاید قرآن کی ان تعلیمات سے نماز کی وہ اہمیت ہمارے ذہنوں تک نہ پہنچ سکے جو کربلا میں حسین نے تیروں کی چھاؤں میں مسلح نماز بشا دیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اگر الفاظ کا مجموعہ ہے تو حسین قرآنی تعلیمات کا عملی مجموعہ ہے حسین کے ساتھی نماز کو یاد کر رہے ہیں حسین صبح آشور علی اکبر کو حکم آزان دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں حسین کے معزن ابو سمامہ تھے علی اکبر نہیں تھے لیکن حسین اس وقت بھی سن اکسٹھ ہجنی میں بھی اس وقت کے نامنے ہاتھ مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے تھے اور ہمیں بھی دے رہے ہیں اس وقت پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو چونکہ علی اکبر کی آواز بھی پیغمبر کی آواز سے ملتی تھی لہذا لہجے رسول اسلام میں جو اکبر نے آزان دی تو مسلمانوں کے ضمیر کو بیدار کیا گیا کہ دیکھو یہ لہجے پیغمبر میں اکبر جو آزان دے رہے ہیں تو آپ تو سمجھ جاؤ کہ قانون الہی کی اہمیت کیا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے اور صبح کی آزان شاید علی اکبر سے دلوانے کا مقصد یہ رہا ہو کہ حسین اپنے شیعوں سے یہ چاہتے رہے ہوں کہ میرے جو جوانوں اگر تم صبح کے وقت بستر پر لیٹے رہو کروٹیں بدلتے رہو معزن آزان دے تو تمہیں علی اکبر کی آزان یاد آ جائے اور تم اب بستر چھوڑ کے نماز کے لیے آگے بڑھو حسین نے اپنے آئیزہ و اقربہ کی سب کی قربانی پیش کی حسین نے اپنی بھی قربانی پیش کی حسین شہید ہو گئے خیمے میں بیویاں بیواری سو گئیں گودیاں اجر چکی ہیں بھائی مارا گیا شوہر مارے گئے بچے شہید ہوئے ایسے موقع پر عورتوں کی دلاشتی کی ضرورت ہوتی ہے پرسے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک مردوہ زینب کی کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ فوجہ عزید میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین کے خیمے میں آگ لگا دی جائے خیموں کو لوٹ لیا جائے تبرکات رسول کو لوٹ لیا جائے آپ سوچیں کہ بزرگوں کے تبرکات کو بزرگوں کی یادگاروں کو بزرگوں کی نشانیوں کو کیسے لوگ سمال کر رکھتے ہیں اور زینب کے پاس جو بابا کی یادگار رہی ہوگی جو فاطمہ کے تبرکات رہے ہوں گے جو رسول اسلام کے تبرکات رہے ہوں گے ارے عشقی آگے بڑے مشلے لے کر خیموں میں آگ لگا دی گئی تبرکات رسول لوٹے جانے لگے بچے سہم کے اپنی ماں کے گود میں پہنچے ارے ایک شکی نے سیدہ سجاد کے نیچے سے بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں خیمے جلے تھے بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام سیدہ سجاد کے بعد پہنچتی ہے آواز دیتی ہے اے میرے لال تم ولی وقت ہو تم ولی معصوم ہو تم بتاؤ کہ خیمے میں چل کے مر جائیں یا باہن نکلیں عزیز زینب کی زندگی کے لیے کوئی امید نہیں تھی زینب کے لیے زندہ رہنے سے آسان مر جانا تھا ان جلتے ہوئے خیام میں مر جانا تھا اس لئے کہ جس کے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا ہو جس کی گود اجھر چکی ہو جس کے سروں سے چادریں چھن چکی ہو اس زینب کے لیے زندگی میں کوئی مزا نہیں لیکن ولی وقت کی حکم کا اتباہ کرتے ہوئے زینب نے جب سیدہ سجاد نے کہا پوبی اممہ کیا ان کا بچانا وہ حاجب ہے زینب نے بیویوں کے دلاسہ دیا اور ایک ایک بیوی کو نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ سیدے سجاد کو اپنے پوش پہ اٹھا لیا اللہ اللہ ہمارا مظلوم امام کتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ایک اور ایک جوان کو اپنے پوش پہ اٹھا لے رہی ہے ادھر تھے شیمر تازیانے لے کے بڑھا ہرمولا تازیانے لے کے بڑھا ارے بیویوں کی طرف جو وہ اس سے پڑھتے تھے اسے دمگار ساری بیوی آماد دیتی تھی زینب ہماری مدد کیجئے سکینہ کبھی بلاتی تھی کبھی امم رباہ بلاتی تھی ارے زور کے ہوئے زینب پہنچتی تھی ارے تنہ ہوا در رہا جب اس بیوی تک پہنچتا تھا تو زینب کی پوش پہ پڑھتا تھا آپ نے دمور نہیں کر سکتے کہ پوشتے زینب پہ کتنے نشانات تھے یہی وجہ تھی یہی وجہ تھی کہ جب یہ لڑا ہوا قابلہ مدینہ پہنچا ہے زینب جنت البخی پہنچی ہے قبر فاطمہ پر خود کو گرا دیا اما میری پیچھن لی ہے درہوں سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِم سَیَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُونَ ایمًا قَلْبِیًا قَلِبُونَ